موسیقی 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 ہے دیکھا جا رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا اگر کوئی غلط چیز ہو جائے تو لوگ آپ کو پتہ فوری اس پر ریاکٹ بھی کرتے ہیں ہمیں بتاتے بھی ہیں لیکن جن لوگوں کو بینیفٹ ملتا ہے وہ بھی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں فیڈبیک بھی دیرے ہوتے کیونکہ سکرین پین کا نمبر بھی چل رہا ہے جو لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے شامی صاحب سے رابطہ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں لیکن آج کا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست ہونے جا رہا ہے کیونکہ فرسٹ میکو جو بیٹر جو ہے وہ بڑا اپنا کمال دکھانے جا رہا ہے وہ کیا کمال دکھانے جا رہا ہے وہ کیا معاملات ہوں گے یہاں پر ہے کوسٹن مارک وہ کریں گے ہمیں شامی صاحب سے بات کیونکہ ان کے جو چینل پر آپ کو بڑی زبردست آگے بھی انفرمیٹیو چیزیں ملیں گی سنگل بھی کریں گے میرے ساتھ بھی کریں گے تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن بھی دوائیں اسلام علیکم شامی صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر 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 زبردست بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے لوگوں کو جاننے کا موقع بھی مل رہا ہے نالج بھی مل رہی ہے شامی صاحب کیا دیکھتے ہیں جی جو بیٹر کیا کمال لے کر آ رہا ہے کون سے ناموں کو کون سے زورڈی ایک کو فائدہ ہوگا دیکھیں جو پیٹر اکنا اپنی جگہ پہ بلیسنگ ہے روحانیت ہے پکیزگی ہے وزڈم ہے قانون ہے یہ تمام جتنی انرجی پوسٹیف انرجی کو رپیسنٹ کرنے والاستار ہے تو جب یہ شفٹ ہوتا ہے تو ذائچہ میں ان گھروں میں جا کے وہاں پہ پوسٹیف انرجی دیتے ہیں اور پوسٹیف انرجی سے وہاں پہ دھانی ہوگا ہوتا ہے کیش فلو ہوتا ہے لکھوڈ منی فیادہ ہوتا ہے ماری طور پر بینیفیٹ ہوتا ہے اس ٹیٹو میں بارہ بروج اور بارہ الفی بیٹیکل کو ہم سب کو ڈسکس کریں گے کون سے بروج کو کون سے کن گھروں پر افیکٹ آ رہا ہے کیا ریزلٹ ملے گا کیا بینیفیٹس ملنے کے سب سے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے برج حمل کے لحاظ سے حمل ایریس ایریس کی لحاظ سے برج حمل کے خانہ مال میں آ رہے ہیں اور یہ آپ کا فائر سائن ہے اور فائر سائن کے لحاظ سے یہ آپ کے چھٹے آٹھ میں دس میں گھر تین گھروں کو ایکٹیویٹ کرے گا اور ان کے جو حروف ہوتے ہیں علیف لام این چھوٹی ہے انہیں الفی بیٹیکل برگوں پہ بھی برج حمل سے تعلق نہیں لوگوں گے یہ دیکھ سکیں تو یہ خانہ مال میں جب اضافہ ہوگا تو ذرہ آمدن میں اضافہ ہوگا بینیفیٹس ملیں گے آپ کو مالی ترقی کامیابی سارے معاملات میں بینیفیٹ ہوگی رزق میں اضافہ ہوگا ترقی کامیابی مال اور دولار اور کیچ فلو اضافہ ہوگا فیملی میں اضافہ ہوگا کھانے پینے کے معاملات میں بیدھ رہی ہوگی آپ کو بول چال کے معاملات میں بیدھ رہی ہوگی یہ تمام پلس پوائنٹ ہوں گے برج حمل سے اس میں پوزیٹیو افیکٹس ہی پڑھیں گے زیادہ بہت ہی پوزیٹیو افیکٹس ہوتے ہیں دیکھیں اصل لیڈنگ آپ کی تو پیدایسی زائچے سے نکلتی پیدایسی زائچے میں جب جیوپیٹر وہاں پہ سیکنڈ ہوس میں کون سا پلنٹ بیٹھیں مالفک پلنٹ بیٹھیں پاوسٹی نیگٹیو بیٹھیں آپ کا دردشہ کون سے چلی ساری تفصیلات اس میں دیکھ جاتی ہیں آورال ڈسکشن اس میں بسم کر رہے ہیں لیکن جو لوگ اگر اپنا زائچہ بنوانا چاہتے ہیں نمبر آپ کا چل رہے ہیں وہ لوگ اپنے زائچے کے حوالے سے بنا سکتے ہیں تو آورال ایک جنرل ٹاپک ہے ایریس کا اچھا ٹائم فرسٹ میں سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ سیکنڈ کون سا ہے سیکنڈ برجہ ٹاورس ہے برجہ سور کہتے ہیں ان کے فرسٹ ہوس میں ہے گا ٹاورس جو ہے خاکی برج ہوتا ہے ان کے فیفت سیمت اور نائن کا ٹرائن ایکٹیویٹ ہوگی پانچوان ساتوان اگر ایکٹیویٹ ہوگا ان کے جو حروف بنتے ہیں بے اور باو بنتے ہیں انہیں الفیویٹے کے لوگ کو بھی بینفیٹ ہوگا فرسٹ ہوس میں ہوگا تو آپ کی جو آپ کی جو قسمت آوری ہوگا نصیب کھلے گی کاموں کی بندش دور ہوگی بلوکش دور ہوگی شادی کے ماملت میں ثانی پیدا ہوگی اولاد محبت انام کے یوگ ایکٹیویٹ ہوں گے آپ کے خانہ اعلاد بھی اضافہ ہوگا رزق میں اضافہ ہوگا اور میں جو آپ کے میں آپ جیک پورٹ بھی لگ سکتا ہے یعنی آپ کو قسمت کھل سکتی ہے نو پہنچو کا کمبینیشن بن رہا ہے تو آپ کے جو آپ انامی بانڈ لیس بلوٹ ریلیسن وہ بھی نکلنے ہیں تو سب پہلے ایسے پوزٹیب بینیشن بن رہے ہیں یہ ٹاورس کے بنیں گے ٹاورس کے لارکری وغیرہ کے چیز ہیں ٹاورسٹ ہوس میں جو پیٹر کو ڈریکشن سٹرنٹ بھی ملتا ہے آپ کو وزڈم ڈیویلپ ہوگی تیرے پر بلیشنگ ہوگی ہیلتھ بیتر ہوگی کھانے بھی نویں تھوڑا سا مطاعت ہنے کچھ بزن بڑھ سکتا ہے بلکی ہو سکتا ہے اس میں ٹاورس والے اس کے بعد تیسے دونوں کو دسکس کر رہے ہیں جا جوب کرتے ہیں ورکنگ لیڈی سب کے لیے ایک اور آلی ڈسکشن یہ دی جا رہی ہے اس کے بعد برج جوزہ ہے باہر اس کے ٹویلتھ ہوس میں ہے گا ایر سائن ہے ان کے فور سکس اور ایٹ جو گھر ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں کاف اور چھوٹی کینچی والا کاف کتاب والا اور کاف کینچی والا دونوں ان کے حروف بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ جو ٹویلتھ ہوس میں ہے کہ اگر امیگریشن کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں سفر کے لیے کر رہے ہیں دوسرے ملک شیفٹ ہونا چاہ رہے ہیں گورے ملک سے ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کنٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں سب ماملیں بینیفیٹ ہوگا اخراجات میں اضافہ ہوگا اور اخراجات میں اضافہ ہوگا بھی تو آپ کو فورتھ ہوس پہ لگیں گے زیادہ زمین پروپٹی ہیں جنہوں پہ اخراجات ہو سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کو ہیلتھ ایشوز میں تھوڑا مطاعت رہنے کو سو جو پہلے کی نازت کی وجہ سے برج سرطان ہوس میں ہے گا ہوسو گین میں اضافہ ہوگا یہ جو وارٹر سائن ہے ان کے تیسرا پانچوں ساتوں گھر ایکٹیویٹ ہوگا اور ہے اور ہے چھوٹی ہے والے حروف ان سے لگتے ہیں تو برج سرطان والوں کو بینیفیٹ ہوگا کہ جو انہوں نے ماضی میں ہارڈ برکنگ کی میند کی اس کو اب ان کو ریٹرن ملنا شروع ہو جائے گا کینسر والوں کو جو ریٹرن جو آپ اور نئے آپ کو نئی اپرچوٹی ملیں گی نئے بینیفیٹ ملیں گے آپ کے جو ہلکہ باب میں جو آپ کو سینر دفرات ہو آپ کے رسپیٹ کریں گے ان کے ساتھ کوارڈنیشن اچھا ہوگا شوشل نیٹرکنگ بڑھے گی اور معاملات آسانی پیدا ہوگی برج ارسد تین تھا ہوس میں ہوگا تین تھا ہوس میں آپ کا جو ایکٹیویشن کے بعد دوسرا چوتھا چھتا اگر ایکٹیویٹ ہوگا فائر سائن ہے آپ کا اور میم ان کا برج ہے میم میم الفیٹیکل ان کا منت ہے تو دسواں گھر ہے آپ کو کیری کا پروفیشن کا لحاظ سے ہوگا کیری پروفیشن میں گروہ ہوگی روزگار کے اضافے ہوں گے ملازمت سوچنگ ہو سکتی ملازمت درخی ہو سکتی ہے نئی ڈویلپنٹ نئی انکریمنٹ نئی معاملات مگریشن سب معاملات میں بہتری ہوگی سسنا زبردست برج سملہ نائندھ ہاؤس میں ہوگا نائندھ ہاؤس گھر بھاگے گھر ہوتا ہے سملہ جو ہے خاکی برو جو ہوتا ہے فرس پہلا تیسرہ پانچوہ گھر ٹھیک ہے ان کے ایکٹیویشن ہوگی اور پی اور گین کے حروف ہیں ان کے ٹھیک ہے تو یہ ان افراد والوں کو یہ بینفیٹ یہ ہوگا کہ ان کی نصیب آوری یہ ہوگی کہ جو نصیب آوری بینفیٹ ہوتا ہے کہ جو آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا ریزرٹ ملنا شروع ہوتا ہے اور تھوڑی ایفرٹ کے بھی آپ کو سے زیادہ ریزرٹ ملتا ہے زیادہ ریزرٹ سب سے بڑا بینفیٹ ہوتا ہے اور قانونی معاملات روحانی معاملات مل سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں کہ ہوئی گروہ افراد ہے جو استاد ہے رہنمائی دینے والے اچھی لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے نولیج انہیسمنٹ ہو سکتی ہے وزڈم میں اضافہ ہو سکتا ہے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے والت سے زالت کی سید بہتر ہو سکتی ہے والت کے ساتھ کارڈنیشن بہتر ہو سکتی ہے اس سارے معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے یہ ہم کینسر کی بات کر رہے ہیں برج سملہ کی بات کر رہے ہیں مرگو کی بات کر رہے ہیں برج مزان برج مزان کے آٹھویں گر میں ایکٹیویشن ہوگا آٹھویں گر میں لبرا آٹھویں گر میں جوپٹر کے پوشن اچھی نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ کچھ بینفیٹ ملیں گے اس لحاظ سے ان کے ریت اور توئی کے الفاظ ہیں ان کا چوتھا دوسرا بارو اگر ایکٹیویشن ہو رہا ہے اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو اخراجات میں اضافہ ہوگا اور دوسرا یہ جو لوگ رسرچ اور علوم مقفی سے یا روحانیت میڈیٹیشن جانا جاتا ہے ان کے لیے توپ پوسیل پائنڈ ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ دو لوگ اپنے اس وقت اپنے اخراجات میں اضافہ ہوگا ہے ان چیزوں میں بتا رہنے کی ضرورت ہے ہیلتھ ایشیوز آسکتے ہیں ہیلتھ سے مطلقہ مسائل آسکتے ہیں یہ آئے گا آپ کا جوپیٹر اور یہ ایر سائن ہے پہلا تیسرا گیرون گیرون ایکٹیویٹ ہوگا آپ کی جو ایکٹیویشن کی وجہ سے آپ کو بینیفیٹ یہ ہوگا کہ آپ کے جو اچھا شریکیات مل سکتے ہیں لائیف پارٹنشیم مل سکتے ہیں امیر شایف لائیف پارٹنشیم مل سکتے ہیں سکور کیوں کو اس کے ساتھ بینیفیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اچھی پارٹنشیپ ہو سکتی ہے آپ کے وسائل میں اضافہ ہو سکتے ہیں اور نون زیز ہے زواد زواد تویں زوایں این ہی الفیٹی کر کے جو ہا نا ہوں کو تیلی کرتے ہیں تو ان لحاظ ان کو بینیفیٹ ملے گا اور دوسری بانے باز کے جو لوگ اچھی پارٹنشیپ جاتے ہیں اپنا ٹریڈنگ بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنا ذاتی بزنس بہتر کرنا چاہتے ہیں اس لحاظ ان کو اچھا ٹائم ہوں اس لحاظ ان کو بزنس میں ایکسپینشن ملے گی برجہ کوج سکس ہاؤس میں آئے گا فائر سائن ہے اور دوسرا باروہ دسوہ گھر ایکٹیویٹ ہوگا فیغ ان کا الفیٹیکل بنتے ہیں تو اس لحاظ سے چھٹے گھر میں یہ ہوگا کہ چھٹے گھر کے ویسے بھی کچھ تھوڑی ویک ہوتی جو پیٹر کی لیکن اس میں بینیفیڈ یہ ہوگا کہ آپ کو ہیلتھ ایشوز میں جو ریزولو ہو سکیں گے ویٹ میں یا جگر سے مطلقہ کچھ کمپلیکیشن آ سکتی ہے یہ جس کی بات کر رہے ہیں کوج کے لحاظ سے ویٹ گین سے مطاعت رہنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے دوسرا امپورڈن بات کہ جو کرز کے معاملات ہیں اس میں مطاعت رہنے کیسے کرز آپ نے لیا اتر سکتا ہے یا مزید کرز لینے کا اپکا اپورشیٹی بن سکتی ہے اچھا ٹھیک ہے دوسرا امپورڈن بات کی کہ جو ہے آپ کا جو متاعت افراد کام کانے والے کوارڈینیشن ان سے اچھا تلقات بن سکتی ہے اس کے صرف واپت میں بہتری آ سکتی ہے آپ دوشنوں پر اپنے جو اس پر حاوی ہو سکتے ہیں سنسا ٹھیک ہے برج جدی فیفت ہاؤس میں آئے گا فیفت ہاؤس میں ایکٹیویٹ ہونے کے بعد پہلا گیروں نوم اگر ایکٹیویٹ ہوگا تو اس معاملات میں بہتری ہے گی آپ کے جو بینیفٹ آپ کو ملے گا کہ آپ کے اولاد محبت انام کے معاملات میں ڈیویلپنٹ ہوگی جیک پورٹ لگ سکتا ہے آپ کو لہدہ نگینا مل سکتی ہے آپ کو لائف پارٹنر آپ کو لائف میں شامل ہو سکتا ہے سارے معاملات میں بینیفٹ ہو سکتے ہیں ان کے جو حروف بنتے ہیں چیک خے اور گاف ٹھیک ہے ان حروف یہ بھی برج جدی سے تلق رکھتے ہیں حاکی بروز سے برج دلف پورٹ ہاؤس میں اے گا ایر سائن ہیں آٹھوں دسوں بھارے کا کمبینیشن بن رہا ہے سین شین سواد سے ان کے حروف سے جو معاملات میں بہتری ہیں جن کے نام ان سے شروع ہوتے ہیں سین شین سواد سین سواد تو ایکوئریس کے لئے بینیفٹ یہ ہے کہ جو فورت ہاؤس میں ہوا تو فورت ہاؤس جوپیٹر کا اپنا ایک آہ اچھا سائن ہے کیونکہ مون سائن کالپورٹس کنونڈی کا مدابی کی مون کا گھر ہوتا تو یہاں پہ جوپیٹر میں اچھی سمجھی جاتی ہے یہاں بینیفٹ ہوگا کہ گھر میں ایک آپ کو منٹلی پیس ملے گا سکون ملے گا آپ کی زمین پروپٹی سے جو ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہے اچھا خرید افروہ تو موقع مل سکتے ہیں والدہ کی ہلتھ بہتر ہو سکتی والدہ سے تلقات بہتر ہو سکتی تارے معاملات میں بہتری آئے گی پرس ٹھیک ہے برجہ ہوت بار میں گھر ہوگا بار میں گھر کے لئے اسے جو ایکسپینشن میں ہوگا کچھ تلقات میں کچھ اتار چڑھا ہو سکتا ہے تیسی رہ پانچ اور ساتھ میں گھر کا کمبنیشن بن رہا ہے دال چے سے تلقات دال اور چیر کے ہاں الفابیٹیکل ان کے حروف میں ان حروف اور ان برجہ ہاتھونوں کو تھوڑا سا مطاعت رہے ہیں ہیلتھ اسیوز کے معاملے مطاعت رہے ہیں ویڈ گین کے لئے سے مطاعت رہے ہیں ملٹی سٹریس کے لئے سے مطاعت رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لئے معاملات مطاعت رہے ہیں اگر سفر وغیرہ کرنا چاہتے ہیں انہوں معاملات میں بہتری آ سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اندرداشہ کونسی جوپیٹر کی چلی زیادہ ایفیکٹ آئے گا جوپیٹر کس نشتر میں ہے آپ کے ساتھ جوپیٹر سے اگلے گھر میں کونس ستارے بیٹھیں پچھلے گھر میں بیٹھیں جوپیٹر ایسپیکٹس کے پڑھ رہے ہیں جوپیٹر کونس نشتر میں ہے یہ تمام ایک سریع ہونے کے بعد پھر اگر آپ کے ذائچہ کی پوشن بڑھا چلتی ہے تو ٹرانجٹ کو جاننے کے لیے میزے خلاص آپ کو بتا دیا ہے اگر اپنے نیٹل چارٹ کا اپنے الیسس کرنا چاہتے ہیں تو کسی رابطہ کرتے ہیں ساری کمپیٹیبلیٹی بھی آپ بتاتے ہیں شادی چھو دی جنہوں نے کرنی ہے لیکن کمپیٹیبلیٹی ہو گیا بزنس کنسللسی کاروبار کون سا کرنا چاہیے پروفیشن کون سا کرنا چاہیے نام کون سا رکھنا چاہیے لوگوں کون سا ڈیزائن کرنا چاہیے ایج ہمارے کلک سیٹ اپ ہی الحالہ دا تہا سٹاؤڈجی کے لیاز اس میں آگے بزنس بھی کوئی لوگ کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسٹرالوجیکل جاننا چاہتے ہیں میرا ایریز ہے جس لائک تو میں کون سا بزنس کروں یا کون سی جاپ کروں تو یہ لوگ بھی مجھے فانوماتر نہیں کوئی ملسکتی ہے کوئی آپ اگر سنگین کے شہبے میں ہیں تو آپ آگے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں یہ بھی استرالوجی کل آپ کو کوئی بھی دپارٹمنٹ ہے تو یہ ایک استرالوجر ہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر اس لیے ان کا پروائیڈ کیا ہے آپ لوگ ان کو تنگ نہ کریں مطلب کہ ان سے جاننے کی کوشش کریں اپنے متعلق اس لیے یہ نمبر دیا ہے اور ٹاپک بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی آتا ہے وٹس اپ پہ ان کو میسج کریں شامی صاحب اس پہ بھی ریسرچ کریں گے جو لوگ اپنے ٹاپک ہمیں سجیسٹ کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اور اب آپ کوشش کریں گے کہ ہمیں شامی پہ ویڈیو نہ رکھیں تو سلسل سے آپ کے پاس ویڈیو آتی رہے تو آپ نے پیار بھی اس کو دینا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے بیل آئیکن بھی دوبانا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان خلق شیخ رمی شامی صاحب کو دیں انجازت ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنے خیال رکھئے گا اللہ